کٹھے کرو سیدہ کائنات کے قدموں کی گردے راہ کو نہیں پہنچ سکتے سیدہ کائنات کی سیروں تو کردار کیا ہے میں ہر سال جمعے میں بات کرتا ہوں اور میں اکثر یہ کہتا ہوں جب میری ماں میری بہن میری بیٹی فوت ہوتی ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ جناب کوئی غیر محرم نہ آئے اس کے جنازے اس کو قبر میں اتارنا ہے غیر محرم پیچھے ہٹ جائیں مو دیکھنا ہے غیر محرم پیچھے ہٹ جائیں ارے مرنے کے بعد تجھے جس شریعت کا خیال آیا جب وہ زندہ تھی پھر کیوں نہیں آیا پھر کیوں نہیں آیا جب وہ تیرے شادی کے اندر تیری بیٹی سر سے ڈوبٹا کھیج کر ناچ رہی تھی ناچنے والی پیسوں سے لائے اس کو کنجری کہتا ہے جب خود تو اپنی بیٹی کو نچائے پھر کیا ہے ہے کسی کے پاس اس کا جواب یہ تلخ باتیں ضرور ہیں مگر دردے دل یہ ہیں ایک ناچنے والی پہ ہم عواشوں کی طرح پیسے پھینکے ہم کہتے ہیں یہ ناچنے کے لیے لائے ہیں تیری ماں تیری بہن تیری بیٹی اسی شادی کے اندر ٹھمکے لگا کے ناچیں اور مرد دیکھیں اس کو تو کہیں یہ انجوائیمنٹ ہے یہ خوشی ہے کیا حرج ہے خوشی کے موقع پہ ایسا ہوتا ہے جس قوم کی بیٹیاں ناچ ناچ کر اپنے بیعہ کروائیں گی ان بیٹیوں کی کوک سے کبھی عبدالقادر پیدا نہیں ہوں گے ان ماں کی گوچ سے کبھی موائن الدین پیدا نہیں ہوگا ان ماں کی گوچ سے کبھی شاہ وعی اللہ پیدا نہیں ہوگا ان ماں کی گوچ سے پیدا ہونا ہے اور ماں سے پوچ کہ میرے نبی علیہ السلام جنگ میں گئے بڑی توجہ سے حضرت حنسہ پاک میرے نبی کی سیابیہ جنگ میں کتنے شہید ہوئے پانچ بیٹے کتنے کتنے لوگوں نے کہا حضرت حنسہ سے پانچ بیٹے شہید ہو گئے ہیں کیا محسوس کرتی ہے کہا کوئی محسوس نہیں کرتی میں فخر کرتی ہوں میری گود سے اللہ نے ایسے بیٹے دیے ہیں کہ جن بیٹوں نے اسلام پر قربانی دی ہیں حضرت حنسہ اور میرے نبی نے پکار کے کہا فرمایے گر دنیا کے اندر کسی نے جنتی اور تکنی ہو وہ جناب حنسہ کو دیکھ لے کہ جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے اسلام کو دے کر شکوات نہیں کیا میں محمد بھی راضی ہوں محمد کا خدا بھی راضی ہے اسلام پھر ایسے آتا ہے اسلام ایسے بیٹے مانگتا ہے تم سے ایسی عورتیں مانگتا ہے اسلام تم سے آپ کی یونیورسٹریوں میں کیا ہوتا ہے آپ کے کالج میں کیا ہوتا ہے کیا ہم مولوی ہم جانتے نہیں آپ سمجھتے مولوی کی بات ہے فرق کتنا ہے تمہاری آنکھوں پہ تعلیم کی پٹی انگریز نے باندھی ہے اور وہ پٹی کے آگے وہ اتنی خوبصورت پٹی باندھی ہے اس پٹی سے جو نظر گزرتی ہے وہاں رنگین دنیا نظر آتی ہے تمہاری آگ پہ اسلام کی پٹی نہیں ہے کیا آپ کی یونیورسٹری میں یہ پابندی نہیں ہے کہ آرد کھولی شروار نہیں پہن کے آئے گی ٹائٹس پہن کے آئے گی پجامہ پہنے گی گھر سے بچیاں سکاف لے کے جاتی ہیں وہاں زبردستی ان کے سروں سے اتارا جا رہا ہے آپ کی یونیورسٹریوں میں اتارا جا رہا ہے انہی یونیورسٹریوں میوزیکل پروگرام کے نام پر کیا سکھایا جاتا ہے سالانہ سرمنی کے نام پر کیا سکھایا جاتا ہے وہاں کیا سکھایا جاتا ہے ان سٹیج پہ سٹیج پہ جوان بیٹیوں کا نچا کر سالانہ ریزلٹ پر سامنے پوری قوم کو بٹھا کر کیا بتایا جا رہا ہے آپ کے ضمیروں کو مردہ کیا جا رہا ہے بس یہ کام کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں کیا جا رہا تمہارے ذہن بنائے جا رہے ہیں کہ تمہارے بچوں کے اندر یہ ٹیلٹ ہونا چاہیے ٹیلٹ کے نام پر نچایا جا رہا ہے تیری بیٹی کو اور تیرے دماغ میں بنا دیا ابھی سات سال ہے کیا حرج ہے ابھی تیرہ سال ہے کیا حرج ہے حرج اسلام نے یہ کہا تھا جب تیری بچی سات سال کی ہو جائے اس کو پردہ دیا کر جب دس سال کی ہو جائے اس پر سختی کر دے ارے جو ہی تیری بچی بالغ ہو جائے اس پر شری پردہ نافذ کر دے اور تو بالغ ہونے کے بعد کہتا ہے ہرے جی کیا ہے اب مجبوری ہے اگر اس یونیورسٹری میں پڑھاتا نہیں دنیا نہیں بچتی یاد رکھ تو دنیا تو بچا پائے گا مگر آخرت نہیں بچا پائے گا آخرت نہیں بچا پائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری دو حدیثیں حضور نے ایک مقام پر فرمایا دیوس پر اللہ کی بھی لانت اللہ کے رسول کی بھی لانت تمام نبیوں کی لانت تمام فرشتوں کی لانت سیاہ بن عرض کی یا رسولت دیوس کون ہے دیوس ہے کون میرے نبی نے فرمایا وہ مرد جس کی بیوی جس کی بیٹی وہ مرد جس کی بیوی اور بیٹی بن سمر کے بازار میں جائے خشبور لگا کے جائے اور اس کی خشبور لوگوں تک بھی پہنچے ایسا زیور پہنے جس کی چھنچناہٹ لوگوں کو متوجہ کرے اور فرمایا وہ راضی ہوتا ہو اسے کوئی تاجب نہ ہو کوئی غصہ نہ ہو کوئی حیرت نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو وہ اس بات پہ بڑا راضی ہو بال بکھرے ہوئے بازار میں جا رہی ہے بیوی کو ساتھ لے جا رہا ہے بیوی کے بال بکھرے ہوئے ہیں شپیشن میک اپ ہوا ہے وہ ابھی ساتھ جا رہا ہے اس نے پرس اٹھایا ہے بچہ اٹھایا ہے بیوی ساتھ تھانے دار کی طرح جا رہی ہے یہ ایسا ہے یا نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا پھر اس کو کبھی یہ غصہ نہ آئے کہ جب اللہ کی ہاتھ ٹوٹ رہی ہے کبھی اس کو غیرت نہ آئے میرے نبی نے فرمایا وہ دیوس ہے وہ دیوس ہے یہ تلق ضرور ہے حقیقت یہی ہے حقیقت اب چلے جائیں شادیوں میں کیا ہو رہا ہے ایک عام بزرگ آدمی کا موجودہ دور میں شادیوں میں جانا ہی ختم ہو گیا جو حالات بپا ہو گئے وہاں آدمی چلا جائے وہ بیچارہ دس پندرہ میں وہ کہتے ہیں خدا خدا کر کے یہ کام ختم ہو میں یہاں سے جاؤں یہ حالات نہیں ہو گئے یہ کیوں ہوئے جب ہم نے دین کی مخالفت کی جب ہم نے کلہم للہ مدار یہ سمجھا کہ مولوی اور مسجد سے دشمنی ہم نے کی ہم نے کہا مولوی ہمیں ہمیں گیارمی جماعت کے نصاب میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ترقی کی راہ میں عورت کو رکاوٹ ڈالنے والی چیزوں میں ایک چیز اس کا پردہ ہے ہنجی یہ پڑھایا جاتا ہے آپ کے سکولوں میں کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ پردہ کرتا ہے مگر یاد رکھو یہ اسلام کے دشمن کا قانون ہو سکتا ہے مگر میرے رسول کا دین یہ کہتا ہے عورت کی اتنی ہی زیادہ ترقی ہے جتنی زیادہ وہ پردے میں رہے گی جتنی پردے میں رہے گی جتنی تقویٰ اختیار کرے گی تحارت اختیار کرے گی جتنا تحارت زیادہ ہوگی اللہ اس کو اتنی ہی برکت اتا کرے گا اور پھر میرے پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے کتنی خوبصورت بات کی فرمایا وہ عورت جو اپنے شہر پہ شہر کی کمائی پہ کنات کرے کیا کرے شہر کی کمائی پہ بولو کنات کا معنی سبر یعنی جو وہ لے کر آئے اسی پہ گزارہ کرے زیادہ کی ڈیمانڈ ہے اب شہر بیچارہ کماتا ہے پانچ ہزار یا دس ہزار بیوی کہے میں نے تو کپڑوں کا سوٹی پیس ہزار کا لینا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اسی پہ گزارا کرے جو اس کا شہر کما کے لیا کنات کرے اسی پہ کنات کرے جو اس نے کہا کہ بس آج اتنا سا کھالو وہ اتنے پہ راضی بس اتنے پیسوں کا لباس پہن لو میرے پاس اتنی بھی ساتھ ہے اور وہ عورت کبھی شکوا بھی نہ کرے اپنے مرد سے اپنے شہر سے کبھی شکوا نہ کرے کہ تُو نے آج تک مجھے کوئی مہنگا لباس نہیں لے کے دیا بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے وہ عورت کو وہ عورت اپنے شہر کو یہ ثابت کرے کہ جیسا اچھا لباس تُو نے دیا کوئی دے ہی نہیں سکتا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے تجھ جیسا شہر دیا میرے نبی نے فرمایا جب وہ عورت اس حال میں اس دنیا سے جائے گی اللہ اس کی روح بعد میں قبض ہوگی اللہ جنت پہلے عطا کر دے گا اللہ اس کو جنت پہلے عطا کر دے گا جو اپنے شہر کی کمائی پہ کنات کرے کہیں نظر نہ کرے جو آیا ہے کہیں میں اس پہ راضی ہوں میں نے تیرے ساتھ رہنا ہے جب میں نے تیرے ساتھ رہنے کی قسم اٹھائی ہے تیرے نکامی آئی ہوں اب جو تو کھلائے گا میں کھاؤں گی کوئی وہ شفارش نہ کرے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہ کرے سبر شکر اور کنات پہ گزارا کرے گی یاد رکھو پھر ایسی عورتوں کے بطن سے پھر نیک بچے ہی پیدا ہوا کرتے ہیں نماز ہی پیدا ہوا کرتے ہیں اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی عورت فوت ہو جائے اس کا بندہ راضی ہو راضی کا معنی یہ ہے کہ بندہ کا اس نے واقعہ میری خدمت کا یار حق ادا کر دیا واقعی ہے یہ میری بیوی تھی اس نے ساری زندگی مجھے تنگ نہیں کیا واقعی تھا یہ میری بیوی تھی اس نے ساری زندگی میری خدمتگاری کی حد کر دی یہ ہے رضا میرے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے مرنے پر بندہ اس طرح راضی ہو جائے فرمایا سمجھ لو وہ عورت جنتی ہے وہ عورت ہے وہ عورت ہے جنتی ہے اس لئے میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں وہ ابھی اس پہ توجہ کریں اور اپنے شہر کی کمائی پہ سبر و کنات کرنے والی بن جائیں اور مردوں سے بھی ہم کہیں گے کہ تم بھی ظالم نہ بنو تم بھی عورتوں کو وہ حقوق عطا کر دو جو حقوق مدینے کے تاجدار نے دیئے ہیں وہ حقوق عطا کرو جو رسول معظم نے عورتوں کو دے دیئے ہیں جو دین مصطفی نے دے دیئے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں سب کو ہماری بیٹیوں کو ہماری بیویوں کو سیدہ خاتونے جنت کی چادر تطہیر کے صدقے میں اللہ ان کو پردہ عطا فرمائے آمین بجاہن نبی القریم اللہ علیہ ورحمت 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 اللہ علیہ